بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زہان کچن گارڈن میں عمدد علی حاضر خدمت ہے اگر آپ اورگینک گارڈن کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیمی ارخواد کی بجائے اورگینک این پی کے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی کچن ویس سے تو بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ کون سی ویسٹ کس ترتیب اور کس مقدار میں ڈالنی ہے جونسن نمبر کی این پی کے بنانی چاہتے ہو ویسٹ مٹیریل کی مقدار بھی اسی طرح سیٹ کرنی ہوگی اس طرح سے آپ برابر نمبر اور اپ ڈالن نمبر کی این پی کے بھی بنا سکتے ہو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے لائک اور شیئر بھی کر دیں تو دوستو آپ نے کچن ویسٹ مٹیریل کو جمع کرتے جانا ہے اور اس طرح کی آپ این پی کے بنا سکتے ہیں یہ جو میری خات بنی ہوئی ہے یہ سمجھ لیں کہ دو دو اور ایک کے نمبر سے بنی ہوئی ہے اس میں دو نائٹروجن ہے دو ہی فاسفورس ہے اور پٹاشیم کی مقدار ایک ہے تو اس طرح آپ اپنی جو کچن ویسٹ سے ڈی کمپوز کر کے وہ کچن ویسٹ کو تو اپنی جو این پی کے بنا سکتے ہیں تو اس کو دوستو گرمیوں میں جو اینہ وہ تقریباً ستر اسی اور نبے دن لگتے ہیں اور سردیوں میں اس سے زیادہ دن بھی لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو آپ نے جب بارٹی لینی ہے میں آج آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ بہت ہی آسان ہے آپ نے بارٹی کے نیچے بھی اسی میں پلانٹ لگاتا ہوں اسی میں آپ ڈی کمپوز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نیچے بھی سراخ کی ہوئے ہیں اور سیڈوں میں بھی سراخ کی ہیں دوستو اس میں ہوا کا گزر ہوتا تھا ایر ایشن ہوتی رہتی ہے تو اس سے ہماری سمیل نہیں زیادہ پیدا ہوتی اور جو ہمارے کچن ویسٹ ہوتی ہے اس کو ڈی کمپوز ہونے کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے اس کے میں اگر سراخ نہیں ہے تو سراخ کر لینے ہیں اگر آپ بند بارٹی میں یا اسی میں ڈالیں گے تو اس میں صحیح کمپوز نہیں بن سکے گی تو اس طرح سے آپ نے بارٹی لے لینی ہے اور بارٹی میں سراخ کر کے اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے کوئی جو موٹے موٹے ٹکڑے بچ گیا تھے ڈی کمپوز نہیں وہ ہاف ڈی کمپوز ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ سے ٹوٹ رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ فل ڈی کمپوز ہو کے گل جائیں تو یہ میں سارے ٹکڑے نیچے ڈال دوں گا تاکہ جو بارٹی کے نیچے والے سراخ ہیں وہ بند نہ ہوں وہاں سے بھی اس کو ہوا ملتی رہے اور سائیڈوں میں سے بھی اس کو ہوا ملتی رہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ کچھ خجور کے جو پتوں کے بڑے بڑے شاخیں ہوتی ہیں یہ تقریباً ہاف ڈی کمپوز ہو گئی ہیں تو اب میں ان کو نیچے ڈال دوں گا اس سے دو سو دو فیدے ہوں گے ایک تو ہمارے وہ ڈرین ہول باندھنی ہوں گے اور دوسرا یہ جو ہے نا وہ ڈی کمپوز ہو کے فل ڈی کمپوز ہو جائیں گے ہاف تو ہو چکے ہیں اور یہ فل ڈی کمپوز ہو جائیں گے اس کے اوپر آپ میں ہم نے جو ترتیب رکھنی ہے وہ اس میں ہم نے تھوڑ سی ایسے اس میں مٹی ڈال لے کیونکہ مٹی میں بھی بیکٹیریہ ہوتا ہے جو گارڈن سوئل ہوتی ہے اس میں بھی بیکٹیریہ ہوتا ہے وہ تھوڑچی ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہم نے جو ڈرائی لیوز ہیں ان کو ڈالنا ہے تو دوستو ڈرائی لیوز جو ہیں نا گل کے یہ بھی خات کا کام کرتے ہیں تو ان کو آپ نے اوپر سے ہلکا سا محچورائز کرنا ہے لازمی اس میں بھی بہت سے اہم غزائی اجزاء ہوتے ہیں جس میں کاربن ہوتا ہے اور دیگر غزائی اجزاء بھی اس میں موجود ہوتے ہیں پتوں کی خات سے دو گناہ مادنی مواد ہوتا ہے پتیوں میں کیلشم مگنیشم اور نائٹروجن فاسفورس اور دیگر ٹریس اناثر بھی زیادہ ہو سکتے ہیں مختلف پتیوں میں وزن کے حساب سے تقریباً بارہ سے ایک فیصد تک جو ہے نائٹروجن وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر اب ہم گرین پتے ڈال دیں گے یہ مولی کے یا برسین کے جو بھی گرین آپ کے پاس موجود ہیں تو جو گرین ویسٹ کمپوسٹ ہوتی ہے اس میں بھی نائٹروجن فاسفور اور پوٹاشیم ہوتے ہیں اور بہت سے دوسرے مایکرو نیوٹرنز سے بھی برپور ہوتی ہے پودے کی نشوہ انمار کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس کمپوسٹ میں آپ ڈائریکٹ پودے بھی لگا سکتے ہیں بغیر مٹی کے مٹی ڈالنی نہیں اس کے بھی لگا سکتے ہیں اب میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی گوبر کی کھال پلا دی تاکہ اس کو جلدی سے بیکٹیریا شروع ہو جائے اب میں اس پہ جو ہمارے گتے بغیرہ یا نیوز پیپر ہوتے ہیں جن کے ساتھ پلاسٹر کی ٹیپ بغیرہ نہیں ہونے کیا اس کو اتار کے اس کو چھوٹے چھوٹ ٹکڑوں میں کر کے یہ بھی اپنے جو اپنی کمپوسٹ بن ہے اس میں ڈال دیں اب میں اس کے اوپر پیاج کے چھلکے ڈال رہا ہوں تو پیاج کے چھلکوں میں بھی دوستو فاسفور اسپٹاشیم کیلشیم جو سلفر آئرن اور مگنیشیم کے علاوہ ٹریس آئلیمنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس میں انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑے سے لیسن کے جو چھلکے ہوتے ہیں گارلر کے چھلکے ہوتے ہیں وہ ڈال رہا ہوں اس میں بہت سے میکرو نیوٹرنز کے ناصر خاص طور پر پیاجیم لگیشیم مگنیشیم فاسفورش فیورم میکنیجیم سلینیم وینڈیم تامبہ اور زنگ کا ایک قیمتی ذریعہ ہوتے ہیں اب اس پہ اوپر ہم تھوڑا سا اس کو جو ڈرائے ہیں اس کے اوپر پانی لگانا ہے جو گرین ہے اس پہ لگانے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی پانی چھوڑ دیں گے جو ڈرائے ہیں ان کو ہم نے تھوڑا مسچرائز کر دینا ہے تاکہ ان کا گلنے کا پراسس تیزی سے شروع ہو سکے اب پھر ہم نے اس پہ جو دوستو گرین ڈال دی ہیں کچھ میں نے چاول کی بوسی ڈال دی ہے اس کے اوپر میں نے گرین جو مولی کے چھلکے تو وہ ڈال دی ہیں اب میں اس کے اوپر جو ہے نا پٹاٹو پلز آلو کے چھلکے ڈال رہا ہوں تو آلو کے چھلکوں میں بھی دوستو بہت سے نیوٹرن موجود ہوتے ہیں آلو کے چھلکوں میں بھی نپک کا جنرل نمبر آتا ہے تین زیرو پانچ اور ون آتا ہے تو اس میں بھی ماشاءاللہ یہ ہماری مٹی کو بڑا ہی زرخیز اور اس کو اساحت کو چینج کر دیتا ہے اس کے بعد ہم پھر اس کے اوپر ایسے مٹی ڈال دیں گے جو ہماری گارڈن سوئل ہے اس کو ہم ڈال دیں گے تو جو گارڈن سوئل ڈالیں گے ہم دوستو اس سے یہ ہو جائے گا کہ ایک تو اس کے گلنے کی اس کے اندر اندیرہ ہو جائے گا جو رکھنا بھی اس کو ہم نے شیڈی عیرے میں دوب میں نہیں رکھنا کیونکہ اس کے اندر جو بکٹیریا ہوتے ہیں وہ دوب میں مر جاتے ہیں زیادہ تیز روشنی میں وہ زندہ نہیں رہتے اس لئے میں مٹی ڈال ہوں تاکہ نیچے جو انا اچھی طرح جو انا روشنی نہ جائے اندھیرہ ہو جائے لیکن ہوا کا گزر بھی اس میں سے ہوتا رہا جتنی ہماری کمپوسٹ کو بننے میں روشنی چاہیے وہ بھی ملتی رہے گی کیونکہ مٹی ڈیلی ہوگی اوپر سے تو روشنی اندر تک پہنچتی رہے گی تو اس طرح سے دوستو آپ نے اپنی ڈسٹ بند کو اچھی طرح بار دینا ہے اب ہم اس کے اوپر مٹی کی ایک تیب بٹھا دیں گے تاکہ جو ہمارے نیچے والا گلنے کا عمل جو ہے نا وہ شروع ہو جائے اسی طرح میں نے اور بھی مٹیریل پڑا ایک اور میری آج بند جو باسکٹ ہے وہ بھر جائے گی تو اس طرح ہم اس کو بھر کے میں باسکٹ کو رکھتا ہوں یہ انشاءاللہ ایک مہینے میں جو ہے نا وہ نیچے تک بیٹھ جائے گا اس کا گل جائے گا پھر میں اس کو نکالوں گا اگر ہاپ بھی ڈی کمپوز ہو گئی تو اس کو دوبارہ آپس میں مٹی کو مکس کر کے ڈال کے اس کے اندر اور مٹی ڈال کے جو پلانٹس لگانے ہوں گے میں نے جنوری میں وہ لگا دوں گا انشاءاللہ جنوری یا میٹ جنوری یا فروری کے سٹارٹنگ میں تب تک اسے دیر دو مہینے مل چکے ہوں گے اور زیادہ یہ ڈی کمپوز ہو چکی ہوگی تو باقی بھی سا سا ڈی کمپوز ہوتی رہے گی اس سے تو دوستو آپ کے ٹیرس گارڈن اور چھات پہ وزن بھی کم پڑتا ہے اور ہماری جو کمپوزٹ ہے وہ بنتی رہتی ہے اور مٹی برنے میں بھی ہمیں سان نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے گملوں میں زیادہ مٹی برنی نہیں پڑتی امید کرتا ہوں کہ دوستو میں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اب سب دوستوں کو اللہ حافظ